اسلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے جی میں محمد شہد امیدہ کے سب بھئی خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سب کو خوش رکھے جی شاداب رکھے آسانیاں پیدا فرمائے دلبر بھائی ہیں ہرون آباد سٹی زلہ بھاول نگر سے دو گائیاں لے کے ہیں کاد کارٹ کی بھی بڑی ہیں کراس میں بھی ہیں اور دودھ میں بھی ریکارڈ اچھے ہیں گائیوں کے پہلے نمبر پہ جو گائے آپ دیکھ رہے ہیں سائی وال اور جرسی کا کراس پڑتا ہے اس کو بلکل ہمانہ جرسی کے جیسا بیلنس لیوہ تھنوں کا سائز بڑا پیارا تقریباً آٹھ دس دن لے رہی ہیں دونوں گائیاں سونے والی ہیں ریٹ اچھا ہے سولہ لیٹر سترہ لیٹر سولہ لیٹر سترہ لیٹر تک دودھ اس نے دیا ہے ساپ کا ریکارڈ بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ اس کا کوئی پچاس آرپیہ دے کے جمع کروا کے گائے بک کروالے دلبر بھائی کو بولیں کہ جب ڈلیور کرے گی نہ تب دودھ پورا کروائیں گے آپ کو لائیو کال پہ چوائیاں کریں آٹھ آٹھ کلو یا ساڑھ آٹھ آٹھ کلو کی چوائیاں آپ کو ملے تین ٹائم کی پراپر ڈلیور کرنے کے بعد تو آپ پیمنٹ کریں ادروائز پیمنٹ چھوڑ دیں آپ کا پیمنٹ واپس آ جائے گی جنور چھوڑ دیں فرق نہیں آتا اللہ کے حکم سے لیکن اس وقت دودھ کی گرنٹی ہے اب کوئی دودھ کی گرنٹی نہیں ہے دو لاکھ تیس ہزار پیہ گائے کی ڈیمانڈ ہے دو لاکھ تیس ہزار پیہ اس کی ڈیمانڈ ہے سولہ سے سترہ لیٹر ریکارڈ رہ گئے کا دوسرے نمبر پہ یہ گیا گی یہ بھی صحیح وال کروس میں آ جاتی ہے تھانچڑا آپ کے سامنے بڑا طاقتوار تھانچڑا بلیوری میں سات آٹھ دن لے گئی کاد کارٹ کی بھی صحیح ہے باقی کاد کارٹ آپ ویڈیو کال پہ چیک کر لیں جنوروں کے دلبر بھائی کو بولنے کے نیچے بیٹھ کے بھی چیک کروائے ویڈیو بنا کے لائیو کال پہ زوم ان کرے زوم آٹ کرے دان چیک کروائے ایک جگہ پہ کھڑا ہو کے جب زوم ان آٹ کرے گا آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ جنوروں وہیں پر کھڑا ہے اور زوم ان آٹ پہ اتنا لکھ دے رہا ہے فرق نہیں انشاءاللہ جو چیز آپ دیکھیں گے وہی آپ کے پاس آئے گی بلکہ چیزیں اچھی ہیں دونوں کراس گئی ہیں دودھ والی ہیں اس کا بھرکار 16 سترہ لیٹر کی آواز ہے گائے کی اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ دو لاکھ بیس ہزار ہے پہلے والی کی دو لاکھ تیس ہزار ہے اور یہ جو گائے دیکھ رہے ہیں یہ دو لاکھ بیس ہزار ہے یعنی کہ ساڑھے چار لاکھ روپے کا سیٹ ہے باکہ ان میں ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا یہ بڑھا ریڈ نہیں ہے ڈیمانڈ ہے گنجیش ہو جائے گی بہترین طریقہ تو یہی ہے کہ آپ بکر والے ڈیلیور ہونے دے ڈیلیوری کے بعد جب دودھ پورا ہوگا تب آپ پیمنٹ کریں بکایا اگر مال اکی ہے تو اگر وہ اکی نہیں ہے تو آپ کی کوئی کٹوٹی نہیں ہوگی آپ کی پوری پوری پیمنٹ آپ کو واپس کر دیں گے جنور بیمار نہیں دیں گے نقصہ آپ کی ہماری زیمہ داری ہوگی تھروں میں فالٹ نہیں ہوگا پچھاری مارے گی گائے اپنا دودھ آپ نہیں پیئے گی اس قسم کا کوئی فالٹ نہیں ہوگا اگر آپ ابھی بھی خریدتے ہیں تو اور اگر دودھ پورا کروانا ہو تو پھر ڈیلیوری کے بعد ممکن ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے پائیں دس دن ہے آپ بیٹھ کر لیں اور ڈیلیور ہونے دیں پھر آپ بعد میں لے لیں حرون آباد سیٹریز اللہ بھاول نہ کر لوکیشن ہے جانا چاہے ان کے دیرے پہ جا کے چیک کر کے بھی لے سکتے ہیں ٹینشن نہیں ہے پروٹوکول بھی ملے گا حسب توفیق اگر نصیح میں ہوا تو مال بھی لے لیں گے باقی مزید گاف شاپ آپ دل پر بھائی سے لگائے ویڈیو اچھی لگے لائک کمنٹ شیئر لازمی کر دیں دوستوں کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیں جزاک اللہ